کہہ رہا تو کوئی بندہ آپ کو بات نہیں کر رہے سر چپ اس کے میسج ریڈ کر کے کیا کہنا ہے سر کچھ نہیں کہنا چپ ہو جاؤ پتھر بھی رستہ دیں گے چپ ہو جاؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جب کامیاب کر دے گی اتنے کامیاب ہو جاؤ گے تو لوگ پھر بھی نہیں چھوڑیں گے جب ان کام ہوں گے لوگ پھر بھی نہیں چھوڑیں گے سر جی جب کامیاب ہو جائیں گے لوگ آپ کو پھر بھی چینے نہیں دیں گے آپ کے ان بوکس میں بتا کیا کریں گے آہ واہ آپ کے سٹیٹس کا رپلائی کریں گے واہ ایک دن کی ارننگ سات لاکھ اور کون سا خود کمائے ہیں بندوں کو لوٹا ہے سر چھپ ایک دم خموش آواز نہیں آنی چاہیے آپ کی میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے سٹیٹس کا نا کچھ لوگ میرے سٹیٹس کا بتا کیا رپلائی کرتے ہیں بندوں کو لوٹ رہا ہے اوہ بھائی امتظ تنہیں مرنا بھی ہے اوہ بھائی اپنی آخرت کی فکر کار ہوئے اوہ تجھے کبر نہیں ملنی ہے اوہ لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھانا ہوئے اوہ شرم کار ہو کچھ میں کیا ہوں چپ ایک دم چپ میں نے کہا کہ اگر میں لوگوں کو لوٹ رہا ہوں تو اچھی بات ہے نا میری وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر کا چلاہ چلنے لگ گیا کچھ ایسی میری بہنیں تھیں جو پریشان تھی میں نے کہا ان لوگ کے بٹھے پاگل تجھے کیا پتا میں نے کہا تو تو صرف باتیں کر رہا ہے تو تو صرف سارا دن ٹک ٹوک یوز کرتا ہے تیرا دماغ ٹک ٹوک نے خراب کر دیا میں نے کہا تجھے کیا پتا کہ یار ہو سکتا ہے ہمارے بولنے سے کتنے سارے لوگ کامیاب ہو چکی ہوں گے کتنی میری ایسی بہنیں ہوں گی جن کو نوکری کوئی بھی نہیں دے رہا تھا یقین کریں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں نے لڑکیوں کو زلیل ہوتے دیکھا سار جی میں نے زلیل ہوتے دیکھا میرے اپنے چک میں ایک لڑکی نے خود کو آگ لگا کے ختم کر دیا اس نے اپنی زندگی گوا دی اپنی جان گوا دی صرف ایکسل نہیں ہوتی صرف وہ بیچتی تھی گھروں میں جا جا کے اس کی عزت لوٹ گئی کسی دن دن اس کی عزت لوٹ لی یقین کریں اپنے گھر میں آ کے اس نے آگ لگا لی اور جس دن بچی کا جنازہ تھا اللہ کی قسم اس دن میں نے اپنی ایکل ٹیم کا نام ایکل ٹیم رکھا تھا میں نے اس کے جب گھر میں گیا تو یقین کریں کہ میں نے نہ وہاں کھڑی ہوئی عورتوں سے اور کچھ لوگوں سے پوچھا کیا ہوا ہے بچی کو انہوں نے کہا کہ امتز بھائی یہ وہی لڑکی ہے جو چکوں میں جا کے نہ صرف ایکسر بیجتی تھی میں نے کہا ہاں تو کہتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں گھر سے نکلتی تھی ایک دن کسی حاصل پوروالی سائیڈ پہ نہ وہ بچاری بچی جا کے نہ کسی کے گھر میں صرف دینے کے لیے گئی تو اس کی عزت کو لوٹ لیا گیا میں نے کہا وہ بچی جو گھر میں اس لیے چلی کہ میں اپنے باپ کا سہارہ بنوں گی اس درندوں نے ان کی عزت لوٹ لی خدا کی قسم اس بچی کے ساتھ بچا کچھ نہیں ہے گھر میں آ کے اس نے خود کو آگ لگا لی وہ بچی زندگی سے آج دو بیٹھی مر گئی دنیا سے چلی گئی میں نے اس دن یقین کریں اس جنازے میں کھڑی ہو کے میں نے آسمان کی طرف مو اٹھا کے کہا تھا میں تابنہ آپ کو پتہ انڈیا میں کام کر رہا تھا میں جب بھی بیٹھتا تھا گلوبل ٹیم میں بیٹھتا تھا اپنی چیمٹ گلوبل ٹیم میں دکھاتا تھا اس دن میں نے اپنے ٹیم کا نام رکھا ایگل ٹیم میں نے کہا کہ نہیں بھئی میں محنت کروں گا میں مجھ سے نئے ٹیم بن رہی میں لوگوں کے تھپڑ بھی کھالوں گا لیکن ایسی بہت ساری لڑکیوں کو اپنی ایگل ٹیم میں لے کے آوں گا ہو سکتا ہے کتنی ساری لڑکیوں کی عزت بچ جائیں ہو سکتا ہے کتنی ساری لڑکیاں کامیاب ہو جائیں ہو سکتا ہے یار پرائیویٹ سیکٹر گھروں سے نکلنے کی بجائے لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھ کے فارس جی ایگل ٹیم میں کام کر کے پتہ نہیں یار کتنی ساری لڑکیاں ایک دن کا آٹھ اٹھ سو کمائیں ایک دن کا ایک ایک ہزار کمائیں یار کوئی بات نہیں ایک لڑکی اگر آج آئی ہے یہ جتنی بھی میری بہنیں آئی ہیں مجھے امید ہے کہ آج کے سیشن کے بعد یہ پورا تن مندن لگا کے محنت کر کے یہ یہاں پہ کامیاب ہو جائیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری بہنیں اس میٹنگ کے بعد ایک ڈائری اپنے پاس رکھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ اس میٹنگ کے بعد یہ میری بہنیں پورے فوکس کے ساتھ تمام ایکٹیویٹی چھوڑ کے فارسیج کے اوپر دیان دیں گی اور امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ایک دن کا دس ہزار پانچ ہزار تین ہزار ایک ہزار لازمی کمائیں گے ایک دن کا ایک ہزار بھی کمائیں گی تو کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کے عزت کے ساتھ روزی کمائیں گے سر یہ میرا ویجن ہے سر یہ میرا ٹارگٹ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک ٹوٹا ہوا موبائل تھا اگر ہوتا کچھ تو میں بھی کوئی کمپنی بنا کے بیٹھ جاتا لیکن کمپنی بنا کے بیٹھتا بھی تو لوٹتا ہی نا سار پرسنٹ آپ لوگ سے لے لیتا چاریس پرسنٹ آپ کو باٹھتا لیکن یار میں نے اپنی کمپنی نہیں بنائی میں اب بنا سکتا ہوں میرے پاس اتنی حصیت ہے لیکن آپ لوگ کو پتے ہیں میں کمپنی کیوں نہیں بناتا اس لیے نہیں بناتا میں اس لیے کہیں سائیڈ پر نہیں جا رہا اس لیے میں نے حالانکہ میں چاہوں تو اپنی کمپنی بنا کے آپ سبی کو اس کمپنی میں لے جاؤں لیکن نہیں کر رہا کیونکہ آپ لوگ کے پیسے لگے ہیں یہاں پہ علی مہر بھائی نے اپنا سات لاکھ روپیہ لگایا ہے یہاں پہ شہزاد لکھویرہ بھائی نے اپنا دس لاکھ روپیہ لگایا ہے یہاں پہ سر شہزاد کریم نے اپنا پچیس لاکھ روپیہ لگایا ہے